سرکاری ہاسپٹلز کی حالت زار تحصیل داروں اور پٹواریوں سے متعلق کیسز چیف جسٹس ساقم نصار سپریم کورٹ ریجسٹری پہنچ گئے سالین کی بڑی تعداد انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے باہر جمع سپریم کورٹ کے احکمات نظر انداز جنہ ہاسپٹل انتظامیہ کا ہیلتھ پروفیشنلز کو شیر دینے سے انکار چیف جسٹس نے بیس فیصد شیرز دینے کا حکم دیا تھا جنہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو آج عدالت میں پیش ہونے کا حکم گجرار پولیس کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن سابق سیٹیو رائے اجاز احمد سمیت دیگر ملزم احتساب عدالت میں پیش نئے پروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد کریں گے رائے اجاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام جلے انتظامیہ لاہور نے تیس رکنی پرائیس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری میمبران شامل سرکاری میمبران میں ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی اے جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفکیشن جاری بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی کو تحال نہ نکالا جا سکا ریسکیو کی کوئی پی موقع پر پہنچی نہ پولیس ایل کار آئے حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپٹل منتقل ایل ڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لیایا اور انچ لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب اڈتر کروڑ روپے مختص شاکت خانم فلائیوور کی تعمیر پر اکیس کروڑ چیسٹھ لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ستاون کروڑ روپے رکھے گئے ہیں پی پی ایک سارسٹ کے ووٹو کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاری کی جیت برقرار ملکہ ست کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹیننگ آفر کی ہدایت پر تین تیس پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھولے گئے ملکہ ست کھوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگ نون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ذات میں سابق وزیر قانون پر فیصلہ باد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے من پسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم میں نے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیٹ نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکواری شروع کر دی ایک اور گنیس ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام لائن کٹیگری میں اٹھارہ سالہ حضیفہ بن نمان نے ایک منٹ میں ایک سو اکیابن ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا